موسیقی السلام علیکم ویورس کیا حالیں آپ لوگ کے امید ہے آپ لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی چٹپٹی بہت ہی مزیدار تلی ہوئی مرچوں کی ریسیپی لے کے آئی ہوں اس کو ہری مرچوں کا سالن بھی کہا جاتا ہے تلی ہوئی مرچیں بھی کہا جاتا ہے بہت مزیدار بنتی ہیں ضرور آپ لوگ ٹرائے کیجئے گا سب سے پہلے ہم مسالہ بنائیں گے اس کے لئے ایک کپ گاڑھا گاڑھا املی کا گودہ ہم نے لیا ہے اس کے بیچ ہم نے نکال دینے ہیں اور اتنا گاڑھا ہونا چاہیے یہ اس میں ہم ڈالیں گے تین چوتھائی چائے کا چمچ نمک یا حسب زائقہ آدھا چائے کا چمچ لال مرچ پاوڈر یا حسب زائقہ ایک چائے کا چمچ بھر کے زیرہ پاوڈر ایک چائے کا چمچ بھر کے دھنیا پاوڈر اور ایک چائے کا چمچ چاٹ مسالہ ان ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے بلکل گٹھلیاں نہیں ہونی چاہیے اس میں اور یہ بہت ہی مزیدار سا ایک مسالے کا پیسٹ ہمارا ریڈی ہو جائے گا اس کو ہم نے رکھ دینا ہے سائٹ پہ تھوڑی دیر بعد ہم اس کو استعمال کریں گے اب ہم نے ساتھ سے آٹھ بڑی والی ہری مرچے لینی ہیں جو تیز نہیں ہوتی جن کو اچھی طرح سے ہم نے دھولینا ہے اور کسی بھی ٹیشو پیپر کی ہلپ سے اس کو ڈرائے کر لینا ہے پانی اس میں نہ ہو اور ہم نے اس کو بیچ میں سے کٹ لگانا ہے کٹ اس طرح لگانا ہے کہ اس کی بیک سائٹ پہ نہ لگے بس اوپر والی سائٹ پہ کٹ لگے اس طرح سے یہ دیکھیں کیونکہ ہم نے اس میں مسالہ اپنا فل کرنا ہے اور یہ مرچے تیز نہیں ہیں بہت زیادہ صرف خوشبو ان کی بہت اچھی ہے اور پھر بھی ہم اس کے بیچ نکال لیں گے اگر آپ کے پاس تیز والی ہوں تو بھی بیچ لازمی نکال لیجے گا ہاتھوں پہ گلفز پہن لیجے گا تاکہ مرچے نہ لگیں اور اس طرح سے ہم ساری ہری مرچوں کے بیچ نکال لیں گے اور یہ ہماری مرچے ریڈی ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے فلنگ جو ہم نے املی اور مسالوں کی بنائی تھی ہر ہری مرچ میں تقریباً ڈیڑھ چائے کا چمچ میں نے فلنگ ڈالی تھی ریپینڈ کرتا ہے کتنی بڑی ہیں آپ کے پاس جتنی بڑی اور موٹی ہوں گی اتنی مزدار بنتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ساری ہری مرچوں کے اندر یہ والا مسالہ بھڑ لینا ہے یہ جو ہم نے مسالہ بھڑ لیا تھا جو تھوڑا سا بچ چائے گا اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا ابھی آگے استعمال ہوگا اب ہم نے لینا ہے فرائنگ پین اس میں ڈالیں گے سرسوں کا تیل اگر آپ سرسوں کا تیل لے رہے تو اس کو لازمی جلانا ہے جب تک اس میں دھوانا اٹھنے لگ جا آپ نے اسے گرم کرنا ہے پھر چولا بن کر کے اس کو تھنڈا کر لینا ہے جب یہ روم ٹیمپریچر میں آئے گا پھر استعمال کریں گے اگر آپ سرسوں کا تیل نہیں لے رہے تو کوئی بھی ویجیٹیبل آئل آپ ڈائریکٹ استعمال کر سکتے ہیں بغیر جلائے ایک چائے کا چمچ اس میں ہم ڈالیں گے سفید زیرہ ثابت آدھا چائے کا چمچ کلونجی ڈالیں گے بس اب یہی دو ہم نے چیزیں ڈالنی ہیں اس کے بعد جو ہم نے ہری مرچے بھری تھی وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور تھوڑی سی تیز آج پہ ہم اس کو فرائے کریں گے یہ دیکھیں ہری مرچ ہم نے ڈال دی ہے اس کو ہم تیز آج پہ فرائے کریں گے اتنا کے نیچے والی لیئر جو ہے تھوڑی سی چینج ہو جائے مطلب کلر اس کا چینج ہو جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ سائٹ تھوڑی سی فرائے ہو گئی ہے چمچ اس وقت ہم نہیں چلائیں گے بس ہلا لیں گے اسٹر کرنے کے لئے پین کو اور اس کو ڈھک کے تقریباً دو منٹ کے لئے تیز آج پہ پکنے دیں گے کیونکہ چھیٹے ہو رہنگے اس ٹائم پہ آپ ڈھک دیجے گا تقریباً دو منٹ کے بعد ہمارا نیچے سے فرائے ہو گئی تھی اب ہم اس کی سائٹس چینج کر لیں گے احتیاط سے دیکھیں تھوڑا تھوڑا کلر چینج ہو گیا ہے اس کا تو پتہ چل جاتے کہ فرائے ہو گئی ہے اب ہم نے سائٹس چینج کرنے کے بعد جو املی کا مسالہ بچا کے رکھا تھا وہ ہم اس پہ ڈال دیں گے اور چمچ سے ہلکا ہلکا اس کو سپریٹ کر دیں گے اور جس کٹوری میں یہ مسالہ تھا اسی کٹوری میں ہم تقریباً چوتھائی کا پانی ڈال کے وہ پانی بھی اس میں شامل کر دیں گے بس اب یہ ہمارا سب کچھ آل موسٹ ریڈی ہے اس کو ہلکا ہلکا سا ہم ہلالیں گے تاکہ مکس ہو جائیں چیزیں آپس میں اور ہم اس کو تیز آج پہ اتنا پکائیں گے کہ ہمارا آئل جو ہے وہ الگ ہو جائے اور اس کا پانی ڈرائے ہو جائے اس کو ہم نے ڈھک دینا ہے اور تیز آج پہ تقریباً پانچ منٹ کے لئے پکانا ہے پانچ منٹ بعد ہری مرچیں بھی تھوڑی سی نرم ہو جائیں گی اور اس کا آئل دیکھیں بلکل الگ ہو گیا ہے پانی کافی حد تک ریڈیوز ہو گیا تھا اس کی گریوی دیکھیں اتنی گاڑی ہونی چاہیے یہ دیکھیں گاڑا گاڑا سا پیسٹ اس طرح گر رہا ہے یہ ہماری ہری مرچیں بلکل تیار ہیں ہم چولا بن کر دیں گے اور ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اشار صرف کرتے ہیں اس طرح گریں بہت مزا آتا ہے میری ریسی بھی آپ کو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ